یہاں سنتوش صاحب آدم سنتوش صاحب بحرال لڑ رہے ہیں یہ ہے کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم کو ٹی آر ایس کو اوٹ کیوں نہیں دینا چاہتی ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور جو ٹی آر ایس کے مختلف ورکرز ہیں یا پھر ان کا امام زامین منسٹر ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ نمبر ون سیکولر چیف منسٹر ہے تو وہ سیکولر کتنا ہے میں اتنی ہی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیوں نہیں دینا چاہیے ایک بات یاد رکھئے اگر آپ ملک کو توڑنا چاہتے اگر ملک کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ملک کے کانسٹیوشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹی آر ایس کو اوٹ دیجئے وہ بھارتیا جنتہ پارٹی کے گود میں رہے بھارتیا جنتہ پارٹی کو اوٹ دینا ٹی آر ایس کو اوٹ دینا دونوں برابر یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں اور یہاں مکس گیادرنگ ہے مگر میں پٹیکولر مائنائٹیز کی بات کروں گا یہ وہ حکومت ہے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے لیکن اپنی ریاست میں مساجد کو گراتی ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کی حکومتیں بھی اتنے مساجد نہیں گرائی جتنے مساجد ٹی آر ایس کی گورمنٹ نے گرائی یہ جو سمجھے کہ ٹی آر ایس کے ساتھ جو ہی پارٹی ہے مجلس اتحاد المسلمین جس کو ہم کہتے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی مامو کو اوٹ دیو مامو کو اوٹ دیو بھانجے گھوم رہے ہیں کہ ان کو اوٹ دو ان کو اوٹ دینے کے معنی یہ ہے کہ بی جے پی کو اوٹ دینا ہے اور کانگریس اس وقت جو راہل گھارتی کی کمانڈ میں کھرگے صاحب کی کمانڈ میں جو کانگریس چل رہی ہے یاد رکھئے یہ کانگریس ملک کی فرقہ پرستی کے زہر کو ختم کرنے کی لڑائی لڑائی اس لڑائی میں آپ کو پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کر آدم سنتوز صاحب کو یہاں سے جتانا ہے لیکن آپ کو اوٹ اپنی عزت کو بچانے اور اپنی شان کو بچانے اپنی شریعت کو بچانے اپنی مساجد کو بچانے اپنے حقوق کی لڑائی کے لیے اور اپنے سمجھے کے بخار کی لڑائی کے لیے آپ کو اوٹ دھالنا ہے اس وقت جو لڑائی ہے یہ لڑائی فرقہ پرستوں کی خلاف لڑائی ہے آپ کے حق کی لڑائی ہے آپ کی عزت کی لڑائی ہے آپ کے شان کی لڑائی ہے اور اس لڑائی کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے راہول گاندی نے کیا کہا راہول گاندی نے وہ حق کلیر کہا کہ کانگریس رسس اور اس کی ایڈیالوجی سے لڑائی ہے آپ اس کچھ سے اس لڑائی میں ساتھ دیکھیں ہاتھ اٹھا کے اعلان کریے اس لڑائی میں آپ ساتھ دیں گے کیا نہیں دیں گے ہم کو سمجھے کہ کوٹ کے ذریعے اس لڑائی میں ساتھ دینا فائنانس کارپریشن تباہ کر دیا اردو کو تباہ کر دیا گیا آپ کے وقت کی جادادوں کو تباہ کر دیا گیا آپ کو سمجھے کہ نوکریاں دینے کے نام پر تباہ کر دیا گیا آپ کو ہاؤزنگ اسکیم میں آپ کا سمجھے کہ نقصان کیا گیا ہاؤزنگ اسکیم میں آپ کو کھر نہیں کیے گئے مسلمانوں کو عزت نہیں دی گئی اس نو سال میں اس ساڑھے نو سال میں مسلمانوں کو کوئی عزت نہیں دی گئی تاریخ بدلنے والی خوم آپ ہیں آپ کوئی کمزور و بے بس یا بھیک مانگنے والی خوم آپ نہیں ہیں بلکہ بہت بڑی خوت اور طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے تیس تاریخ کو آپ اپنے اوٹ کے ذریعے آدم سندوز صاحب کو کامیات کرنے کی فکر کریے انشاءاللہ کامیابی کے بعد پھر آنے کی یہاں کوشش کروں گا السلام علیکم خدا حافظ